ہیلو بیئرز آپ کا ہوسٹ فاروق عمر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو بہت انڈرسٹنگ ہونے لگی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹربل شوٹنگ اور ریکٹیفیکشن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹربل شوٹنگ کیسے کرتے ہیں اوٹی ڈی آر سے پہلے ہم فائبر کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ فائبر میں کٹ یا ڈیمیج کہاں پر کیبل شو ہو رہی ہے پھر اس لوکیشن پر لے کر جاؤں گا اس لوکیشن پر آپ کو جو کیبل میں پرابلم ہے وہ شو کریں گے اس کے بعد اس کو کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے سپلائسنگ کرنی ہے کیبل پولنگ کرنی ہے یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو جو لوگ یہ چیزیں سیکھنا جاتے ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کا کوئی حصہ مس نہ کریں اور جو اس چینل پر نہیں ہے وہ چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو چلتے ہیں پھر ہم سائٹ پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس سائٹ پہ میں آؤ یہ انٹرگراؤن شلٹر ہے اور یہاں پر ہمارا ایک اوڈی ایف لگا ہوا ہے یہاں سے ہم کیبل ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں سے کتنے کلومیٹر کے اوپر کیبل پہ فالد ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس فارڈ والی لوکیشن پہ لنگ کر جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہمارا اوڈی ایف لگا ہوا ہے اوڈی ایف میں نے یہ کیبل کنیکٹ کی ہے اور کیبل کنیکٹ کرنے بعد یہ ہمارا اوٹی ٹی آر ہے اوٹی ٹی آر میں میں نے کیبل کنیکٹ کر دی ہے اور اس میں میں نے جو ہے وہ اپنا سائٹ نمبر وغیرہ جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کیسے سائٹنگ کرنی ہے سائٹ کی وہ آپ دیکھ لیں میری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اوڈی ڈی آر کی سائٹنگ کیسے کرتے ہیں بیسے ایڈنٹیفیکیشن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اپریٹر اے فاروک لکھ دیا دوسرا لوکیشن جو ہے وہ سیمیٹی فور سی ہے کیبل آئیٹ نمبر تھی ہے لوکیشن بی سیمیٹی فور بی ہے اور یہ میں نے سیٹنگ کر دیا جیسٹ تیسنگ کر دی ہے میں سنگل ویبلان جو ہے اس کی تھرٹین ٹن اس کے اوپر ٹیسٹ کروں گا لوکیشن اس کا کلومیٹر رینج جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ یہ سائیڈ فرام ون سائیڈ تو انیدر سائیڈ فیفٹین کلومیٹر ہے اس لیے میں نے اس کو ٹوئنٹی کلومیٹر کے اوپر اس کی رینج سیٹ کی ہے پلس ففٹین نانو سیکنڈ کی ہے اور ڈیوریشن جو ہے وہ میں یہاں سے پائیف کی جگہ ٹن سیکنڈ کر دوں گا ٹن سیکنڈ کر کے اس کو سٹارٹ کروں گا تو یہ بھی مارا ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا یہ اب اوٹی ڈی آر ٹیسٹ سٹارٹ کر رہا ہے اس میں یہ لیزر آن ہو گئی ہے اور یہ کیبل ٹیسٹ ہو رہی ہے یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ آرموسٹ جو ہے یہ ٹن پوائنٹ وان سیون سیکس پہ کیبل کٹ شو کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹن کلومیٹر ہے اور یہ ٹن کلومیٹر میں ٹن پوائنٹ یہ اگر ہم ایوینٹ میں دیکھیں گے تو میں ٹن پوائنٹ وان سیکس سیون کلومیٹر یہاں سے شو کر رہا ہے اس میں کہ ٹن کلومیٹر کے اوپر جو کیبل ہے وہ آپ کی دیمیج ہے یہ میرمنٹ ہے یہ اس کی ٹوٹل سمری ہے سمری میں دیکھیں ترٹین ٹن پہ ہے سپین لیند ٹن پوائنٹ وان سیون سیکس کلومیٹر سپین لاز سکس پوائنٹ فور زیرو فائف ٹی بی سپین او آر ایل تھرٹی فائف پوائنٹ تھرٹی ٹو ٹی بی ہے تو اگر آپ یہاں سے ایونٹ میں اس کو زوم کریں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ سگنل جو ہے یہاں پر آکے دروپ ہو گیا ہے اس لکیشن پہ اور آپ ایونٹ میں دیکھیں گے تو ایونٹ میں دیکھیں یہاں جو اس کی ریفیکٹلس ہے مائنس ففٹی سیون پوائنٹ فور یعنی اس نے سگنل کو یہاں پر دروپ کر دیا تو یہ ایونٹس میں یہ میں آپ کو دیٹیل جو ویڈیو بناوں گا او ٹی ٹی آر ٹیسٹنگ کی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایونٹ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں تو اب یہ میں اس ٹریس کو ہم سیف کر لیتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد اب یہاں سے میں اس کی دوسری دوسری پورٹ چیک کرتا ہوں دوسری پورٹ پہ جانے کے بعد ہم دوبارہ سے وہی دیکھیں ٹوینٹی ففٹی نانو سیکنڈ ٹین سیکنڈ میں ہم اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ کرتا ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے دوسری پورٹ چیک کیا یہ بھی ٹین پوائنٹ ون سیون سیون نائن کلومیٹر شو کر رہا ہے means کہ ٹین پوائنٹ ون سیون سیون نائن کلومیٹر پہ ہماری یہ کیبل جو ہے یہ کاٹ ہو 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 ہے یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کا گراف ہے اور سمری میں دیکھیں ٹین پوائنٹ ون سیون نائن کلومیٹر ہے سپلائس لاؤس اس کا فائی پوائنٹ ایٹ سکس ہے کو پر یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ ا critter سے ہم جو فالت کیس��다 اس کو اس کیسا کرتے ہیں Heute ہم نے کیا ، اس یہ 60 کلو میٹر کے عامل بھرے کو لاحقی آئیں اس پر جائیں گے نیسے پر جینل کے بعد ہماری Folks ہم ہے جو ہم نے چھو پر ، ہم نے کردی کلو میٹر پر جی Studio کی پر کم یا کر ressり یہ پہلے بلو ہوئی تھی اور یہ کیبل کٹ ہوئی ہے اب یہ کیسے کیسے ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر سیول کلورٹ کی وجہ سے انہوں نے کیبل کو کٹ کر دیا تو نارمالی جو ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کم پر کام ہو آگا اس کی وجہ سے کیبل کٹ ہو جاتی ہے یہ یہاں پھر مینول کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے یہاں نارمالی وغیرہ ماوس اس کو مینول کے اندر بھی کٹ کر دیتے ہیں تو مختلف چیزیں جس سے کیبل ڈیمیج ہوتی ہے ہمیں جا کے لوکیشن میں دیکھنا پڑتا ہے کسی اگرہ پر کیبل ڈیمیج ہے اور کیوں ڈیمیج ہوئی ہے ایک زیمپل میں نے آپ کو دین ہے ہم کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ مینول کے اندر یہ ہے ماؤس کٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں کیبل ڈیمیج ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں مینول کے اندر ایکسٹر لوپ ہوتے ہیں یہ دو جگہ پہ اور دو پکچر میں آپ کو شو کر رہا ہوں پہلے یہ ایک پکچر ہے اس میں کوئی شارپ چیز گری ہے جس کی وجہ سے یہ جو کیبل کا ایکسٹر لوپ رکھا ہوتا ہے پانہ میٹر بیس میٹر کا وہ ڈیمیج ہو گیا اور اب دوسرے مینول میں اگر آپ دیکھیں گے دوسری جو پکچر ہے اس کے اندر صرف ایک جو وہ لوپ ہے اسی کے پر کوئی چیز گری ہے جس کی وجہ سے وہ بینڈ ہو گیا اور یہاں پر جو ہے وہ ایکسٹر لوپ سا رہا تھا اور جب ہم نے اس کو کیبل کو اوپن کر کے دیکھا تو ایک ٹیوب ٹوٹی ہوئی تھی تو اسی طرح اب آپ نیکسٹ پکچر دیکھیں یہاں پر یہ اوڈی ایف کی پکچر ہے یہ ماؤس کٹا تو یہ سائٹ کے اندر جو ہے وہ ماؤس نے اس کے بعد اب یہ اگر ایک اور پکچر ہے جو آپ کے سامنے اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی سیول کونٹریکٹر نہیں ڈیمیج کی ہے اور یہ اتنی چھوٹی ہے کہ ہمیں کیبل ہی نہیں میری تھی ہم جب ایکزیکٹ ہم نے اوٹی ڈی آر ٹیسٹ کیا اس کے بعد جا کے دیکھا تو یہ جن سے ہاف فٹ کا پیس بائر نکلا جب آپ کیبل ٹیسٹنگ کرتے ہیں اوٹی ڈی آر سے تو آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ہم ریکٹیفیکیشن کریں گے اب ادھر ریکٹیفیکیشن کا جو طریقہ نارمل یہ ہے کہ اب 1.3 کلومیٹر پہ ہم جائیں گے وہاں پر جو اگزیسٹنگ جوائنٹ اس کا لگا ہوا امیٹ جوائنٹ پہ جس کو سٹیٹ کیبل جوائنٹ بھی کہتے ہیں وہاں سے لے کر اس لوکیشن تک ہاں سے بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں کیسے لگاتے ہیں ڈیریکٹ بڑیٹ انکیلوجر اور جو پرانے انکیلوجر ہے میڈ جوائنٹ ہے 1.3 کلومیٹر پہ اس پہ بھی ہم اس کیبل کو کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ گولڈ کیبل کے ساتھ ہم نے بنائی ہے نیو کیبل کا جوائنٹ اب اس کو پھول کریں ادھر جان کے یہ جی مینولی کیبل پھول کر رہے ہیں یہ سیبل کلومیٹر پہنچ چکے ہیں یہ جو پرانا پوائنٹ لگا ہے اس پوائنٹ میں یہ دیکھیں پرانا سپائس ہوا ہے اور یہ جو کیبل ہم نے کاٹ دی ہے یہ کیبل اس سائٹ سے آ رہی تھی جو سیبل وارٹر کلوٹ ہے اس کی جگہ ہم نے یہ نئے کیبل پھول کی ہے اب ہم اس انکیلوجر کو کھولیں گے اور اس کو کھولنے کے بعد اس میں یہ نئی کیبل کو سپلائس کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے انکیلوجر پرانا نکال لیا ہے یہ پرانا جو ہے اس کی کیبل رموو کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پرانی کیبل ہے اس پرانی کیبل کو رموو کر رہے ہیں اب یہ جو کیبل ہے پرانی کیبل یہ کیبل ٹری ہے کیبل ٹری کھولیں گے اور دیکھیں گے کون سی کیبل جو ہے جو ہم نے رموو کرنی ہے وہ کون سی کیبل ہے تو جو رموو کرنی ہے وہ یہ والی کیبل ہے اور یہ یہاں پر لگی بھی ہے اس کو ہم ایسے کھچیں گے یہ پرانی کیبل باہر آگیا ہے اس کو یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے اور اسی طرح یہ دوسری کیسٹ پر یہاں سے کیسٹ کھولیں گے یہ ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو کیبل کو ہم باہر کھیچ لیں گے اور اس کی یہ ٹیوگز ہم نکال لیں گے بعد میں تو یہ ہماری جو ڈیمیج کیبل ہے یہ نکل آئی ہے اب اس کی جگہ ہم نیو کیبل انسٹال کریں گے اس میں ہم نے جو کیبل کٹ کیا بھی ہم سپلائس نکال لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا جو پرانی کیبل ہے وہ پرانی سپلائس ہم یہاں سے نکال لیں گے چیر سپلائس دیں گے چیر سپلائس کو ہمیں گے چیر سپلائس ہمیں ہمینج کیبل کیل جو پرانی کی چیر سپلائے کے سپلائی کیبل اگام موسیقی ایسی موسیقی 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 کریں گے جو پرانی والی کیبل تھی جو کیبل کھٹ گئی اس کو ہم نے نکال دیا ہے یہ ہم نے پرانی کیبل اس میں سے نکال دی ہے اور اب یہ جو لگی بھی ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھیں دوسرے دونوں طرف اب ہم یہاں پر نیو کیبل لگائیں گے اور پھر اس کو ارینج کریں گے ارینج کرنے کے بعد اس میں پھر ہم اس کو سپلائسنگ کریں گے تو اس طرح یہ یہاں پر ایکٹیفکیشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ بھی اور یہ بھی ان دونوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ بلیڈ ہے اس کو آپ نارملی پہلے اگر آپ اچھا ہے کہ آپ اتنا پیس کاٹ لیں گے اس نے پیس کے بعد جہاں پر آپ نے جہاں سے کٹ کرنا ہے اس کو آپ ایسے بگائیں گے اور رول کریں گے جب یہ رول کر کے ایسے کٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو آپ نے ایسے پکڑ کے کٹ لگ جائے گا اس پر نارملی جہاں سے کیبل آپ کی کٹی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کو پکڑ کے ایسے باہر نکال لیں اس کے بعد یہ سارے سٹینز کٹ لیں اور کیبل کو بلکل صاف کر کے پرپیئر کر لیں یہ کیبل ہم نے صاف کی ہے یہ کیبل کی ہم نے شیلو کہہ رہا اتار دی ہیں تو اس میں یہ سکس ٹیوبز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نمبرنگ ہے وہ ہم کریں گے ٹیوبز کی نمبر تو ہمارے پاس جو ہے بھی اس پروجیکٹ میں ریڈ جو ہے وہ ون ہے تو اس میں ہم یہ ٹیوبز کی نمبرنگ کر دیں گے گرین جو ہے وہ ٹو ہے گرین جو 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 ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری وائٹ ٹیوبز ہیں تو نارمولی یہ اس میں جب ون ریڈ ہے تو جو گرین ہے تو جو گرین کے بعد ہوگی وہ تھری ہوگی فور فائف سیکس اسی طرح یہ نمبرنگ چلتی ہے دیکھیں اب یہ میں نے کے پر اس میں انکلوجر میں سٹرٹ کر لیا ہے اور یہ ٹیوبز گیا ہے وہ نمبرنگ کو آئیز ہم نے ٹیوبز اس پر نمبر دے دیا ہے ان کو اب میں اس کی جو ٹیوبز ہیں وہ سٹپر سے کٹ کروں گا اور اس کی جو فائبر ہیں اس کو نکال دیں گے اور بعد میں پھر اس کو رینج کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیوبز سٹپر ہے فائبر سٹپر جو ہے اس کو نارمولی جو ہے تین انچ کا فاسہ رکھ کے یہاں پر اس کو کٹ کرتے ہیں تاکہ ایزیلی موو ہو جائے تو یہ سترہ ہم ٹیوبز ریموو کریں گے ہم ایک ایک کر کے اب یہ دیکھیں یہ ٹیوبز ریموو ہو گیا اور یہ میں پاس فائبر آج یہ اسی طرح ان سکس ٹیوبز کو ہم ریموو کریں گے اور ریموو کرنے کے بعد پر اس میں آرینج کریں گے کیسے ہوگا یہ اب ہماری فائبر جو ہے وہ ٹیوبز ریموو ہو چکی ہے اب اس کو بیچ پہ کریں گے یہ ہم نے نئی کیبل اس میں تین ٹیوبز لگا لیا ہے اس کیسے ٹیوبز میں اور یہ دیکھیں ہم میں اس کو کیسے ٹیوبز ریمو کرنے کے بعد پھر ہم دوسری کیسے ٹیوبز میں لگائیں گے پھر اس کے بعد سپلائنز کریں گے پھر اس کے بعد سپلائیں گے یہ اب ہمارے پاس ارینجمنٹ ہو گئی ہے نئی کیبل جو ہم نے یہ کیبل لگانے تھی اس کو ہم نے یہ پرپیئر کر کے کیسے ٹیوبز نمبر وان اور کیسے ٹیوبز میں تین ٹیوبز کی کرنے سے اب ہم اس کی سپلائسنگ کریں گے ملتے ہیں سپلائسنگ سپلائسنگ کرنے لگے ہیں ابھی میرے پاس سومی ٹومو سیوون سی پلس سپلائسنگ ماشین ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ریویو اور اس کی سائٹنگ میں ایک دوسری ویڈیو میں بناوں گا ہمارے پاس کلیور ہے جو سومی ٹومو کا ہے وہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے الیکٹرک یہ جو ہے فیوجی کورا کا ہے میں پاس فیوجی کورا سیونٹی ایس پی ہے اس ماشین کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیبل سٹریپرز اور یہ الکول وائپ اور سلیفز یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں سپلائسنگ کے لئے باہر یہ بزونا کریں اور یہ ہم نے کوئیاتھ بٹھا ہیں کیبل سٹریپرز اور دوسری پھٹھا ہیں اب دوسریپ لوٹی سٹریپرز دیکھنے کیورے второй سپلائسنگ capacities کورل کے لئے جو اس کرنے کیا کیے تو کورل کلڈ کارا تاخیر کرنے میں دیکھنے کے بعد رڑی کرنے کے بعد اس کو خلیف کرنا ہے یہ خلیف ہو جائے گی خلیف کے بعد اس کو مشین میں رکھنے مشین میں رکھنے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ الیکٹروڈ ہیں اور یہ الیکٹروڈ کے بالکل پاس آپ نے اس کو مشین میں پلائسنگ میں یہ دیکھیں الیکٹروڈ ہے الیکٹروڈ کے میڈل میں دونوں کی پر رکھی ہیں رکھ دینا دونوں سائٹ پر اور یہ اب دیکھیں یہ سپلائسنگ ہو رہی ہے سپلائس ہو گیا ہے سپلائس ہونے کے بعد ہم اس کو ہیٹ کریں گے یہ سلیف جائی ہے سپلائس کے پاس لے کر جائیں گے اور جہاں پر کیبل جوائنٹ ہوئی ہے وہاں پر ہم اس کو سلیف کو اس کے اوپر کیبل جوائنٹ کے پر رکھیں گے اور اس کو ہیٹ کر دیں گے اب یہ اس طرح سپلائس ہو گیا ہے اور اسی طرح ہم نے پورے چھے جو 36 سکوار ہے اس کی اس کو سپلائس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو واپس آرینج کرنا ہے سپلائسنگ ہو چکی ہے جی سپلائسنگ ہونے کے بعد اس کو آرینج کریں گے یہ اب اس کی آرینجمنٹ کر رہے ہیں سپلائسنگ کے بعد اور مارے چھے کی چھے ٹیوب جو ہیں وہ سپلائس ہو چکی ہیں پورے پورے پالی آرینج اس کےots دوسری سائڑ صداف دیکھیں یہ دیکھیں یہ ارینجمنٹ ہو گئی ہے سپلائسنگ کی دونوں کیسٹس کی اور یہ نیچے والا اور یہ اس کے پڑھانا اب ہم اس کو بند کریں گے یہ آپ کی سپلائسنگ ارینجمنٹ ہوگی پروپر اب یہ انکلوجر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو آپ کلوز کر رہے ہیں کلوز کرنے کے بعد اس کو مینول میں ارینج کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس مینول میں آپ اس کو مینول کو بند کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ بڑی دنکلوجر ہے اس انکلوجر کو پرپیئر کرنا آپ کو سکھائیں گا کیسے پرپیئر کرتے ہیں یہ کیبل کلین کر رہے ہیں کیبل پرپیئر ہوگی پھر اس کے بعد یہ انکلوجر میں کیسے ٹیکسٹر لگائیں گے پرپیئر کریں گے وہ کیبل پرپیئر ہو گیا پھر اس کو انکلوجر کو پرپیئر کریں گے یہ نہیں 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 یہ ہوا رہے ہیں یہ نہیں نہیں یہ ہوا رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سکس ٹیوبز ہیں اس کے کیبل کی تو یہ تین کیسے ٹیکسٹر لگائیں گے کیونکہ ایک کیسے ٹیکسٹر میں یہاں پر ٹو کورز آئیں گے تو دو چار اور چھے تو ہر کیسے ٹیکسٹر میں دو دو ٹیوب آکے سپلائس ہوں گے اور یہ اس کا جو ہے وہ انڈ ہے یہاں سے کیبل انٹری ہوگی تو پھر کیبل انٹری کرنی ہے تو اس کو یہاں سے اس کو ہم کاٹ لیں گے ربر کو کیبل انٹری یہاں پر ہوگی اس کی یہ ابھی نمبرنگ کر رہے ہیں ٹیوبز پر اپر جو نمبر لگائے ہیں وہ اس میں کیبل پر لگا رہے ہیں نمبر سے نمبرنگ ٹیوب پر نمبرنگ کرتی ہے آپ اس کو انکلوجر کے اندر پرپیئر کریں گے یہ اب دیکھیں یہ نکا رہے ہیں یہ اب ٹیوبز اس کی جو پروٹیکشن ٹیوب چڑھائی تھی وہ اس کو آگے کریں گے یہ دیکھیں یہ اس میں سے فائبر لکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ٹیوبز میں نے کٹ کے یہاں سے تین انچ کا جو کٹ ہے اس پر کٹ دے کے ٹیوب نکال لیا ہے اور یہ آپ کے پاس فائبر اس جو ٹرانسپیرنٹر ٹیوب ہے اس سے فائبر باہر آرہی ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے میں نے کچھ ٹیکنیشنز کو دیکھا ہے جو ٹیوب کو پیچھے سے تین انچ سے نہیں کٹتے بلکہ یہاں سے کٹتے ہیں تو اس کا کٹنے کا نقصان یہ ہے کہ یہ جب آپ کیبل ارنجمنٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کیبل فری ہے کیونکہ اس میں ٹیوب نہیں ہے اندر یہ ٹیوب کے اندر ہے آپ نے کرسکو موف کر huh range کرنے تو آپ یزی نہیں کوئی اس کٹ ہے لیکن اگر اس میں آپ ٹیوب کو یہاں سے کٹ bukan جو اس پر ٹیوب کو یہاں سے کٹتے ہينھ ایسی سے کٹ اگر ہے کہ جب آپ اپنے کبھی یہ ٹیوبز سہے پول کرچہ رحی ہے تو اپنے ہو جتے ہی بھی یہاں سے ٹیوبز کر رائمک مزیجین کیونکہ ٹیوب تیوب بینڈ ہوتی ہے جب بینڈ ہو جائے گی تو یہ یہ جس ấyی کی lambda پاک کارک کارنے ہیں بینڈ راپزو گنا ہے پیشھے کے پاس ساتھ پیشھے اس سے اچھے کہ ہ tent summon راپزو گگے تھے پیشھے پیشھے کہ میں کوئی اکتے جاؤں ہے ان کو یہ موگز نہیں رہا لاکھ گا لیکن اگر میں خطرہ آخر بڑا ہمیں تو یہ ساتھ اس wouldn't все走 بالفعل تسلیم congenitع ساتھ خوال ہوگا تو یہ پہ deep what you always shared contient n María small اگر آپ اس کو چھے کیبلیں ہوں گی اس کو پوش کریں گے پیچھے تو یہ یہاں پر کہیں پہ سٹک ہوگی جس کے وجہ سے یہ سٹک ہوگی توٹ سکتی ہے لیکن اگر آپ نے کیبلز نیچے فری کی ہوئی ہیں تو فری کرنے کے بعد جو کیبلز ہوتی ہیں یہ ایزیلی موگ ہو جاتی ہیں اور یہ ٹوٹتی نہیں ہے تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ اس ٹیوب کو یہاں سے کٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادھر جو ٹیوب ہے تین انچ کے فاصلے پر یہاں سے ٹیوب کو نکالا جائے تاکہ ایزیلی آپ اس کو مومنٹ کر کے ایزیلی آرینمنٹ کر سکیں یہ اب انکلوجر کمپلیٹ ہو گیا دونوں کیبلیں اس میں رینج کر دی گئی ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے یہ کیبل جو ہے وہ رینج ہو گی ہے دیکھیں سپلائسنگ ہے سپلائسنگ میں دیکھیں سپلائس ہو گیا اور اس کا سپلائس لاؤس جو ہے وہ 0.02 آیا یہ کیسے سپلائس ہو گیا اور رینج ہو گیا اب اسی طرح یہ کیسے نمبر ٹو اور کیسے نمبر تھری بھی ہم سپلائس کریں گے یہ کیبل ارینجمنٹ نیچے دیکھیں یہ دونوں اپوزٹ ڈیریکشن سے آ رہی ہیں اس لئے ایسے جو ہے وہ ارینجمنٹ کی ہے تاکہ پروپرلی بعد میں بھی یہ اوپن مینٹیڈنس کے لئے اوپن ہو سکے اور کلوز ہو سکے یہ سپلائسنگ ہو گیا جہی دیکھیں سپلائسنگ ارینجمنٹ ہو گیا دونوں کیبلز رینج ہونے کے بعد یہ کیسے ٹو سپلائس ہو گیا اور یہ کیسے ٹو سپلائس ہو گیا اور یہ کیسے ٹری سپلائس ہو گیا اب انکلوجر کو ہم اس طرح بند کر دیں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ چیز گور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیم انکلوجر ہے لیکن جو پہلے ویڈیو سی اس میں جو کیبل انٹری ہے وہ اپوزٹ ڈیریکشن سے یعنی آمنے سامنے سے دونوں کیبلز آ رہی ہیں اور وہ ایزی لی آ کے کیسے ٹو میں اوپر ٹرمنیٹ ہوگی لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں دونوں کیبلیں ایک ہی ڈیریکشن سے آ رہی ہیں جب کیبل ایک ڈیریکشن سے آئے گی تو پھر کیسے ٹو بنانا پڑے گا تاکہ کیبل بینڈ ناؤ اور ایزی لی ٹرمنیٹ ہو جائے اوپر سے کیسے ٹو دیکھیں گے تو سیم ہوگی لیکن نیچے سے آپ کو انٹری دیکھنی پڑے گی نیچے دونوں سیم ہے تو یہ یوں بنا ہوا ہے اب اس کو انکلوجر کو سیل کر رہے ہیں تاکہ یہ واتر اور ٹاسٹ اگرانا جائے اس کا سیلنگ ربڑ ہے یہ انکلوجر ہے یہ اب دریکٹ بڑیٹ کرنا ہے اس کو پھر گراؤن کرنا ہے تو یہاں پر ہماری یہ ویڈیو کمٹیٹ ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سب سے پہلے سائٹ پر جا کے روٹی ڈی آر ٹیسٹنگ بتائی کہ روٹی ڈی آر سے ٹیسٹنگ کیسے کرتے ہیں اور جو کیبل کٹ ہے وہ کیسے فارڈ کلومیٹر کو ہم ٹریس کرتے ہیں پھر ہم اس لوکیشن پہ گئے وہاں پر میں نے آپ کو کیبل کٹ شو کیا اور اس کے لوگوں کو تین چار اگزیمپل دور بھی دی کیبل کٹنگ کی پھر اس کے بعد ہم میں نے اس پہ گئے جہاں پر میٹ جوائنٹ تھا وہ جو انکلوجر ہے وہ میں نے انکلوجر آپ کو لوکیشن دکھائی اور پھر اس انکلوجر کو پرپیشن جو ہے کیبل پرپیشن ساری اس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے اور اس کے بعد سپلائسنگ بتائی ہے ابھی اوٹی ڈی آر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پرپر جو پوری اوٹی ڈی آر کی ٹیسٹنگ اس پر ایک ویڈیو بناوں گا اور ایک جو سپلائسنگ کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس ویڈیو اس کا انتظار کریں کوئی کوششن پوچھنے ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں